الپی نگر میں لوگوں کی توجہ ہٹا کر سونے کے زیورات چوری کرنے والے ایک شخص وے گرفتار لوگوں کی توجہ ہٹانے اور سونے کے زیورات لوٹنے والے ایک شخص کو الپی نگر پولیس نے اتوار کو رچا کنڈا سپیشل ٹیم الپی نگر کی مدد کے ساتھ گرفتار کر لیا پولیس نے اس کے پاس سے چالیس ہزار روپے مالیت کے تلائی زیورت برامت کیے ویبولو رملو چونسٹھ سال کے جو میر پیٹ کے ساکین ہیں اور ناغر کنول زلا کے رہنے والے ہیں حال ہی میں حسندہ پورم الپی نگر میں واقعے ایک مکان میں گئے اور توجہ ہٹا کر خاتون کی سونے کے زیورات لے کر فرار ہو گئے وینکٹ نائک اے سی پی رچا کنڈا سپیشل آپریشن ٹیم نے بتایا کہ راملو نے اپنے آپ کو ایک بابا کا لباس پہنایا اور ایک بزرک عورت کے گھر میں داخل ہوئے کچھ رسمات ادا کرنے کے بہانے اس نے سونے کے زیورات کے ساتھ چاول اور پانی بھی جمع کیے اس نے عورت کی توجہ ہٹائی اور سونے کے زیورات لے کر فرار ہو گئے آئیے سنتے ہیں اس کے تفصیل ہمارے نمائندے جعفر کی یہ قاس ریپورٹ میں ہماری بیدی ہے اور ملتا ہے کستلو کے بعد یہ سنچ جواز لمحومتہ ممنونتہ ملتا ہے مدیونی کیے اس کے مدیونی کی وجہ پرولیٹا ہے اس کے مدیونی کیا اور مدیونی کیا ہے میں یہ سوچگا ہے کیونکہ میں سے 6 مدیونی کی کوشتر ہے اور اس کے لئے مدیونی کیا رکھتا ہے within 6u MackzvBB السلام elinersamerحاب فرم學وں Rogue group to intimate us and see no offences you and as soon as they can they intimate us or through the dial 100 or the local police will be there for their service and we will ensure that such offenses do occur in and there too we goals are